جس طرح سے آپ لوگ چھیڑ کر رہے ہیں جس طرح سے آپ لڑائی کو انجام دے رہے ہیں اور جو اس طرح کی بھاوناوں کو انجام دے رہی ہے پارٹی وہ ہندو تو بھی رو دی ہے اس کو سجاد چوراہے پر ہونی چاہیے لوگ دیکھیں جب دنڈ ایک کو مل رہا ہو تو ہزار دوشیوں کی آنکھ کھلیں لیکن جب آپ یہ کہتے ہوئے نکلیں گے ہم آ رہے ہیں ہم تمہارے جی جاں ہیں ہم یہ ہیں ہم وہ ہیں ہمارا سواگت کرو آپ کہاں کے دھارمک ہیں یا دنگے کو بڑھانے والا کوئی بھی آدمی صحیح نہیں ہو سکتا ہے اور اس کے پرینام صحیح نہیں ہوں گے نہ ہی اس سے دھرم بڑھتا ہے مسلمان بھائیو آپ اپنا طریقے سے عبادت کرو ہم اپنے طریقے سے کرتے ہیں آپ کرتے چلے جائیے گا جو اپنے دھرم کو بڑھائے گا ان کی سنکھیاں بڑھے گی انہی کا ورچسو ہوگا ننگی عورتوں کو سامنے کرتے تھے یہ ککیز لوگ یہ ناغاز لوگ اور پیچھے سے پتھر باجی اتیادی کرتے تھے اب یہ جو کاغجی سیر ہوتے ہیں یہ کہ دیش کو نقصان پہنچانے والے ہی ہیں جہاں مرنے والی بات ہوتی ہے وہاں کوئی نہیں ہوتا ہے نمشکار سواغت ہے آپ سبھی کا ہندوستان 24 پر اور میں آپ سب کے ساتھ ویپین چودری دیش میں پچھلے کچھ دنوں میں کچھ ایسی گھٹنائے گھٹی ہیں جن کی پورے دیش میں چرچائیں ہو رہی ہیں چاہے راجستان میں ایک نابالک لڑکی کا ریپ کرنے والی گھٹنا ہو اور کس طریقے سے ایک کوئیلے کی بھٹی میں اسے جلا کر مار دیا گیا وہ بھی آپ سب لوگوں نے سوشل میڈیا پر جرور پڑھ لیا ہوگا میوات میں کس طریقے سے سامپردائک ہنسا ہوئی ہندو مسلم آمنے سامنے آئے کس طریقے سے گاڑیوں میں آگ لگائی گئی کس طریقے سے گولیاں چلائی گئی اور کس طریقے سے وہاں پر تندہ ہوا یہ بھی آپ سب لوگوں نے دیکھ لیا ہوگا مانی پور میں کس طریقے سے مہیلاوں کو ننگا گھومیا وہ بھی آپ سب کے سامنے ہیں آج ان سبھی مددوں پر ہم بات کریں گے اور باتچیت کرنے کے لئے آج ہمارے ساتھ مہیند آنند سوامی جی موجود ہیں میں انجی سب سے پہلے تو ہندوستان 24 پر میں آپ کا بہت بہت سواگت کرتا ہوں آپ کا بھی مندیر میں سواگت ہے پریور میں سب سے پہلے سروات راجستان سے ہی کروں گا جس طریقے سے ایک نابالک لڑکی چودہ سال جس کی عمر تھی اپنی بھیڑ بکرییاں چرانے کے لئے گئی تھی وہاں پر کچھ لوگوں نے پہلے اس کے ساتھ ریپ کیا اور اس کے بعد ایک کوئلے کی بھٹی میں جندہ جلا کر اور اس کی حتیہ کر دی تو اس پر آپ کیا کہیں گے جاہر سی بات ہے اس پر کیا کہا جا سکتا ہے جتنے بھی شبد ہوں وہ کم سے کم ہی پڑیں گے جتنا بھی ان کی نندہ کی جائے کڑے سے کڑے شبدوں میں جتنا ان کو برا کہا جائے وہ سارے کے سارے سبد چھوٹے پڑ جاتے ہیں تو مجھ سے کیا یدی آپ کسی بھی وقتی سے پوچھیں گے نیچ سے نیچ وقتی بھی اس گھٹنا کو گلت ہی کہے گا اور بلکل غلط کہے گا لیکن سوال اس بات کا ہے کہ سماج کے اندر کتنی سمویدنائے ہیں کیا کڑی نندہ کرنے سے ہی کام چل جائے گا کیا کیول اس کو غلط بتانے سے ہی کام چل جائے گا کیا کیول ہم سرکاروں کا ہی مو تاکتے رہیں گے جب ہمیں سامنے پتا چل گیا ہے کہ یہ لوگ دوشی ہیں تو پھر سماج کہاں ہے وہ دوشی لوگ جندہ کیوں ہیں یدی بھیڑ اکٹھا ہو کر کہ ان کا علاج کر دے تو کس کس پر کیس چلایا جائے گا ہاں یہ بات ہے کہ قانون کا مو تاکھنا چاہیے اور بہت ساری چیزوں کو لے کر عدالت میں جانا چاہیے لیکن جب معاملہ اتنا سمویدن سیل ہو جاتا ہے جب بات اتنی گہری ہو جاتی ہے تو سماج بھی تو وہاں پر ہوتا ہے سیکڑوں کی ہزاروں کی تعداد میں جب لوگ مل کر کے ایسے دوشٹوں کو جو کی بلکل رنگے ہاتھوں پکڑے جا رہے ہوں جو بلکل سپشٹ روپ سے پکڑے جا رہے ہوں جن پر کوئی شنشہ نہ ہو ایسا جدن یا اپراد کرتے ہیں تو یادی سماج ان کو دنڈ دینا شروع کر دے گا تو اس پرکار کے گھٹنا اس وطہ ہونا بند ہو جائیں گی ایسے لوگوں کے خلاف سماج کو بھی جاگرت ہونا پڑے گا سوامی جی لوگوں میں بہت گصہ ہے اس گھٹنا کو لے کر اور لوگ تو ان درندوں کو ان لوگوں کو بہت جلد بھانسی پر لٹکا دینا چاہیے دیکھے گا قانون کا اپنا ایک پروسس ہوتا ہے اس پروسس کے تیت چیزیں چلتی رہتی ہیں اب معاملہ یہ اتنا ہی بڑا ہے اس سے بھی بڑا ہے کہیں تو کوئی دکت کی بات نہیں ہوگی جو کہ نربھیا ریپ کانڈ تھا لیکن وہ جادہ سرکھیوں میں آ گیا تھا اس سے بڑا اس لئے کہوں گا کہ بچی چودہ سال کی ہے وہ اپنی بیڑ بکریاں چرانے کے لئے گئی ہوئی ہے وہ وہاں پر اپنا کام کر رہی ہے اس بچی کو پتا نہیں دین دنیا کا کچھ نہیں پتا بلکل غریب بچی اور اپنا کام کر رہی ہے یدی میں نربھیا کے کانڈ میں بات کروں وہ اپنے دیر رات میں اپنے بائی فرینڈ کے ساتھ میں لوٹ رہی تھی برا ہوا تھا بہت برا ہوا تھا بلکل جدنی اپراد تھا لیکن ان دونوں چیزوں میں فرق ہے یعنی یہ اس سے بھی بڑی گھٹنا ہے سات سال لگ گئے تھے فیصلہ آنے میں تو آپ یہاں پر امید کر سکتے ہیں کہ آکی جلد سے جلد فاسی ہو جائے گی کانون کی اپنی پرکریہ ہوتی ہے میں کچھ اوم کر کے پتا نہیں کیا اوپی سنگ کر کے اوپی سنگ کر کے اس سائد وکیل کا نام تھا جو ابھی بھی مرکتہ پون بیانات دے رہا ہے وہ وکیل وہاں پر نربھیا کے دوشیوں کے پکس میں کھڑا ہوا تھا نربھیا کو غلط ثابت کرنے پر کھڑا ہوا تھا تو اس طرح کے لوگ بہت سارے مل جاتے ہیں جو دوشیوں کے پکس میں کھڑے ہو جاتے ہیں ان کو بچانے کے لئے کھڑے ہو جاتے ہیں پھر قانونی پچڑے ہوتے ہیں پیچھ ہوتے ہیں تو جلد سے جلد تو چیزیں نہیں ہو پاتی ہیں ہاں بات یہ ہے کہ یدی ہم کیبل گصہ ووٹس اپ پر شوشل میڈیا پر دکھاتے رہیں گے تو پھر یہ گصہ ہمارا ورچول گصہ ہو رہا ہے اگر واسطوں میں سماج کے اندر گصہ ہونا اس طرح کی چیزوں کو لے کر کے تو اس طرح کے درندوں کی ہمت ہی نہ پڑے کچھ ایسے کام کرنے کی اللہ کہیں نے کہیں قانون میں ایک طرح سے لیٹ لطیفی ہے اس وجہ سے ان لوگوں کے ہنسلیں بلند ہوتے ہیں اور اس پرکار کی گھٹناوں کو انجام دیا جاتا ہے قانون ویبستہ کو لے کر آپ کیا کہیں گے قانون ویبستہ یدی مجبوط ہو کچھ لوگوں کو اس پرکار کا دند دے دیا جائے جس سے دو چار کی اور کی بھی آنکھیں کھل جائیں تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ پھر اس پرکار کی گھٹنایں ریپیٹ ہو سکتی ہیں دیکھے گا یدی میں یہاں پر جو بات کہہ رہا ہوں اس کو بہت سارے بددی جیوی جو تتھا کتھیت بددی جیوی ہیں وہ اس کو غلط کہیں گے لیکن غلط کہیں یا صحیح کہیں جو بات ہے وہ بات ہے ایک آدمی مر رہا ہے وہ تو مر ہی رہا ہے نا بھائی اب ہم اس کو جب سجا دیتے ہیں فانسی دیتے ہیں تو فانسی اتنا چھپا کر کے دی جاتی ہے اس کو اتنا بڑا ایشو بنا دیا جاتا ہے پتہ نہیں کتنی ساری اس کی ریال سر ہوتی ہیں جب کسی جلاد کا انٹریو دیکھا وہاں سے رسی لائی جاتی ہے اتنا خرچ ہوتا ہے اتنی بار ایک دمی کو ٹانگ کر کے دیکھا جاتا ہے کہ یہ مرے گا یا نہیں مرے گا کہیں ایسا تو نہیں رسی ٹوٹ جائے گی ایک سامانیے سے کپڑے سے ایک گاؤں کی کوئی لڑکی شہر کی کوئی لڑکی یا کوئی لڑکا ایک چھوٹے سے کپڑے سے پنکے سے جھول جاتا ہے مر جاتا ہے اتنا بڑا ڈراما کرنے کی کیا جرورت تو کسی بھی چیز کو اتنا آپ گوپنیاں بنا دیتے ہیں اتنا بڑا بنا دیتے ہیں ارے بھائی یدی کوئی وقتی مر رہا ہے نا تو اس کو سجا چوراہے پر ہونی چاہیے لوگ دیکھیں جب دنڈ ایک کو مل رہا ہو تو ہزار دوشیوں کی آنکھ کھلے جب موت کو دیکھتے ہیں نا تو حالت خراب ہوتی ہے تو اس طرح سے یدی جو ہے سجا ملے کھلے آم سجا ملے اور دوشیوں کے خلاف کاریوہی بہت سندر ڈھنگ سے جلدی سے جلدی ہو تو پھر نشید روپ سے کرائم ریٹ کم ہوگا انیتہ ہمارے قانون کی ویوستہ آپ سمجھ سکتے ہیں اس دیش کے اندر پانچ کروڑ سے زیادہ جو کیس ہیں وہ جل آستریے میں نیائلے جو ہیں ان میں یا پھر آپ کے ہائی کوٹ یا سپریم کوٹ میں پڑے ہوئے ہیں پانچ کروڑ آپ سمجھ سکتے ہیں سوامی جی اب میں آپ کو میوات کی گھٹنا کی طرف گھٹی ہے آج کی اگر ہم استیدی دیکھیں تو اس گھٹنا پر ہندو آپس میں بٹا ہوا ہے اس کے پیچھے آپ کیا کرن مان رہے ہیں میں کیول ایک بات کہوں گا کہ جب بھی کہیں پر گھٹنا ہوتی ہے میوات میں کوئی گھٹنا ہو رہی ہے یا ابھی تک وہاں گھٹنا نہیں ہوئی تھی وہاں پر دکھایا جا رہا ہے وہاں پر مسلم بہول ایریا ہو گیا ہے اب ہندو کو جاگنا ہوگا مسلمانوں کے خلاف یہ کرنا ہوگا وہ کرنا ہوگا یہاں پر بیٹھ کر کے ہم اس طرح کے بیانات دے دیں گے ہمارے کشتر سے بھی بہت سارے لوگ اس طرح کے فیس بک پر بیانات دیتے تھے میں بھی دیکھتا تھا اس جگڑے سے پہلے بھی اس طرح کی چیزیں سامنے آتی تھی لیکن جب وہاں پر جگڑا ہوا تو جو بیانات دیتے تھے یہ کرنا چاہیے ایک اٹھا ہو جانا چاہیے ایک اٹھا ہو کر نا ہے وغیرہ وغیرہ وہ سینائے وہاں پر گئی کیا یا پھر آپ کے دوسرے جو کشتریہ قوم بنتے ہیں وہ وہاں پر گئے کیا جب جگڑا ہوتا ہے تو جگڑے میں ستھانیہ لوگ مرتے ہیں اور یہ جو فیس بک اور ووٹس اپ پر ہم جیسے لوگوں کو بگالی دینے والے مل جائیں گے کہ دیکھو یہ کس طرح کی بات کر رہا ہے یہ دوگلا انسان ہے اتیادی اتیادی یہ جو اس طرح کی بات کرنے والے ہیں جب جگڑا ہوتا ہے تو کہیں نہ کہیں یہ گوم ہو جاتے ہیں میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کو اپنے دھرم کو بڑھانا ہے تو بڑھائیے گا بھائی اس کے بہت سارے طریقے ہیں لیکن لوگوں کو وڑکا کر کے لوگوں کو مروانے میں کوئی سمجھداری نہیں ہوگی میں نے دیکھا ہے کہ اس جگڑے سے پہلے جو ایک دل وشیش کے نیتا بنتے تھے کہ ہم اس طرح سے ہندو کے رکھ سکھ ہیں اتیادی وہ کچھ بھاشن دے رہے تھے اور بعد میں جب وہ جگڑا ہو گیا تو وہ روتے ہوئے بھی ان کی ویڈیو جاری ہوئی ہیں اب وہ بہدوری کہاں چلے گئی ہے بھائی مول بات کیا ہوتی ہے جن کے گھر کا بیٹا مر گیا ان کی دنیا اجڑ جاتی ہے انہیں فرق نہیں پڑتا کہ لوگ ہجار مرے ہیں یا ایک مرا ہے ان کے لیے تو دنیا اجڑ گئی جن کے گھر کا ایک بیٹا ایک چراغ چلا گیا ہے تو بھائی اس طرح کے کھون خرابے سے ہمیں بچنا ہوگا ہاں جب بات ایسی ہو جائے کہ کسی دھرم پر جان بوجھ کر کوئی ٹارگیٹ کر رہا ہو تو اس کے خلاف ہتھیار بھی اٹھانا پڑے گا اس کے خلاف لڑنا بھی پڑے گا لیکن نرر تک جھگڑے کو بڑھانے والا یا دنگے کو بڑھانے والا کوئی بھی آدمی صحیح نہیں ہو سکتا ہے اور اس کے پرنام صحیح نہیں ہوں گے نہ ہی اس سے دھرم بڑھتا ہے نہ اس سے ہندو کا بلا ہے نہ مسلمان کا بلا ہے جب بات جگڑے کی آتی ہے تو وہاں کے ستھانیہ لوگوں کو بگتنا پڑتا ہے جو وہاں پر ستھانیہ لوگ جیادہ سنکھیا میں جیادہ ایکتریت ہوں گے وہ تھوڑے سے ویجئی ہو جائیں گے بھاری ہو جائیں گے جو وہاں پر کم پڑ جائیں گے تو باہر سے کوئی بچانے والا نہیں آیا آنے والا کچھ اکہ دکھا لوگ آئیں گے ادھارن کے لیے لیکن جیادہ تر نہیں ہوتے ہیں اس لیے آپ سوچ سمجھ کر کے کام کریں آپ بدھی جیوی بن کر کے آگے بڑھیں گے تو دش کا وکاس ہوگا دھرم کا وکاس ہوگا نیتھا نہیں سوامی جی میواد میں جس طریقے کی سامپردائک ہنسہ ہوئی ہے آپ کو کیا لگتا ہے کیا اس کے پیچھے جس پرکار کا دنگا ہوا ہے جس پرکار کی سامپردائک ہنسہ ہوئی ہے پہلے کبھی بھی نہیں ہوئی ابھی میں ایک شوشل میڈیا پر ویڈیو دیکھ رہا تھا وہاں پر لکھا ہوا تھا بڑے گرو کے ساتھ میں لکھ رکھا تھا کسی نے کی میرا دیس بدل رہا ہے ہو کیا رہا تھا ایک مسلمان ایک ٹرین کی اوپر والی برت پر نماز پڑھ رہا تھا نماز اتا کر رہا تھا نیچے اسی سمیں بہت سارے لڑکے مل کر کے اونچے سور میں ہنمان چالیسہ پڑھ رہے تھے اور اس پر گرو محسوس کر رہے تھے لوگ باغ اور جو ہندو وادی ہیں کٹر ہندو وادی ہیں اس پر گرو محسوس کر رہے تھے میرے بھائیوں میرے بچوں میں کیول ایک بات آپ لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں آپ ہنمان چالیسہ بھی پڑھو آپ کچھ بھی پڑھو کوئی دکھت کی بات نہیں اور آپ مسلمان کا جب وہے ننگاپن پھیلا رہا ہو جب وہے سبجیوں پر تھوک رہا ہو جب وہے جیوہ کی اتیا کر رہا ہو اس کو بھی آپ برا کرو کوئی دکھت کی بات نہیں لیکن جب وہے عبادت کر رہا ہے جس اللہ کے سامنے وہے جھک رہا ہے جس اپنے آرادیے کو وہ مان رہا ہے اب اس میں آپ اس کو دھیان لگا لینے دیجئے گا آپ پانچ منٹ رکھ کر کے چار بار ہنمان چالیسہ پڑھتے ایک بار کی بجائے دس بار ہنمان چالیسہ پڑھتے تو بہت اچھی بات ہوتی اور پرتیک ریل میں اس طرح کا ماحول دکھنا چاہیے کہ آپ کا ٹائم ہو جائے ہنمان چالیسہ پڑھنے کا یا کچھ اور جو بھی آپ کی پوجا پدتی ہے پرتیک ٹرین میں دکھائی دے پرتیک ستان پر دکھائی دے اس سمیں آپ کو وہ ہنمان چالیسہ پڑھنا ہے تو پھر آپ کا دھرم بھی بڑھے گا ایسا بھی لگے گا آپ دھرمک ہو گئے لیکن جب وہ نماج اتا کر رہا ہے اس وقت ہی آپ کو انمان چالیسہ پڑھ رہا ہے اس کے بعد آپ بھول جائیں گے تو آپ کا بھاو ماں جڑا ہوا ہی نہیں ہے پرماتما سے جڑا ہوا ہی نہیں آپ ایک چھیڑ کر رہے ہیں ٹھیک اسی طریقے سے جو برجمنڈل یاترہ یا پھر انیا یاترہوں کے وشے میں بات کی جائے آپ جائیے گا بڑی شردہ کے ساتھ میں اپنے آرادیا کا نام لیتے ہوئے جائیے گا یقین مانئے کوئی دنگا نہیں ہوگا یقین مانئے اور اگر پھر بھی ہوتا ہے تو پھر سامنے والے کو آپ جمین میں گاڑ دو آپ اکھٹھا ہو بھائی مرنے سے نڑرو اگر آپ سعی شردہ کے ساتھ میں اپنے اسٹ اپنے آرادیا کی یاترہ نکالتے اور سامنے والا پتھراؤ کرتا ہے تو پھر یہ جیون کس کام کا ہے بھائی بھگوان کرشن اسی چیز کا تو اپدیس دیتے ہیں کہ یا تو لڑتے ہوئے درم کے لیے مر جاؤ یا پھر اگر آپ جیویت رہے تو یہاں پر آپ ایشوریا کا اپوبوک کرو کوئی دکت کی بات نہیں آپ اجر امر ہے آتما اجر امر ہے یہی تو اپدیس دیتے ہیں نا بھگوان کرشن تو اس سامنے والے کا پرتکار کرو لیکن جب آپ یہ کہتے ہوئے نکلیں گے ہم آ رہے ہیں ہم تمہارے جی جاں ہیں ہم یہ ہیں آپ کی منسا ہی جگڑے کی ہے جو آپ کی منسا تھی وہ ہو گیا پھر آپ رو کیوں رہے ہو جو منسا تھی وہ ہو گیا اور اس بات کا آپ پتہ ہونا چاہیے تھا کہ آپ ہندو ہیں ہی نہیں آپ جاٹ ہیں آپ گجر ہیں آپ راجپوت ہیں آپ دلیت ہیں آپ سورن ہیں آپ ہندو ہیں ہی نہیں اور مسلمانوں سے بھی کہنا چاہوں گا کہ آپ لوگ بھی اس گمان میں نہ رہیں کہ آپ مسلمان ہیں آپ بریلوی ہیں آپ وہابی ہیں آپ دیوبندی ہیں آپ بھی ایسے ہی ہیں ایک وقت میں اگر ایک ستھان پر کوئی قوم اپنے آپ کو تھوڑا ویجیتہ پا لیتی ہے وہ گمان میں نہ بھر جائے کل ان کا بھی وقت اسی پرکار کا کھڑا ہوا ہے اس طرح کی چیزیں ہوتی چلے جائیں گی ہم آپس میں بٹے ہوئے تھے بٹے ہوئے رہیں گے جب بٹیں گے تو بٹنے کے بہانے مل جائیں گے اور جب جڑیں گے تو جڑنے کے بہانے مل جائیں گے میں یہ نہیں کہتا کہ آپ سب ہندو مسلمان ایک ہو سکتے ہیں یقینا نہیں ہو سکتے یقینا نہیں ہو سکتے جو کہتا ہے وہ غلط کہتا ہے ایک نہیں ہو سکتے لیکن ایسا ہو سکتا ہے کہ مسلمان بھائیو آپ اپنا طریقے سے عبادت کرو ہم اپنے طریقے سے کرتے ہیں آپ کرتے چلے جائیے گا جو اپنے درم کو بڑھائے گا ان کی سنکھیں بڑھے گی انہی کا ورچسو ہوگا ہاں ایک بات جرور میں یہاں پر کہنا چاہوں گا نششت روپ سے کہنا چاہوں گا جب تک ہندوتوہ دیش کے اندر ہے تب تک یہاں پر ڈیموکریسی ہے جس دن یہاں پر ہندوہ کو چھوڑ کر کوئی بھی کوئی بھی کوئی بھی مت زیادہ ہو گیا اس وقت یہاں ڈیموکریسی نہیں رہے گی کیونکہ دنیا میں ایسا کہیں نہیں ہے کیول یہاں پر ہی ایسا ہوتا ہے کہ ہندوتوہ کے اندر سارے کے سارے درم سماہیت ہیں ہاں جب تک ہی بھارت کا پرجاتن تر ہے جب تک یہاں پر ہندوتوہ ہے جب تک یہاں پر سناتن ہے ہاں یہ بات جرور ہے کہ سناتن اس طرح سے گرت میں جائے گا جس طرح سے آپ لوگ کر رہے ہیں جس طرح سے آپ لوگ چھیڑ کر رہے ہیں جس طرح سے آپ لڑائی کو انجام دے رہے ہیں اور جو اس طرح کی بھاونہوں کو انجام دے رہی ہے پارٹی وہ ہندوتوہ بھی رو دی ہے اب میرا آپ سے برہم مہتوپون سوال ہے سوامی جی دو ہجار چودہ سے کچھ سمیں پہلے کی یدی میں بات کروں یا دو ہجار چودہ سے اب اس گھٹنا سے پہلے تک کی میں بات کروں جب بھی جیسی میوات میں گھٹنا ہوئی ہے ایسی گھٹنا پہلے ہوئی ہیں تو ہندو بلکل ایک جھوٹ نجر آیا جم کر ان گھٹناوں کا ویرود کیا اور اتر بھی دیا اب میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ کیا اب ہندو جاگ رہا ہے جس طریقے سے اس گھٹنا کے بعد ہندو بٹا ہوا دکھائی دے رہا ہے یا ہندو سو رہا ہے سب سے پہلے تو میں یہاں پر بات بتا دوں کہ میں نے پھر بھی آپ پہلے بھی آپ کو بات بتائی تھی کہ جھگڑے جہاں بھی ہوتے ہیں وہ ویکتیگت ہوتے ہیں اور جھگڑے سے کسی کا لاب نہیں ہوتا آپ اپنے آپ کو بہتر بنائیں گے آپ اپنے اندر انسانیت پیدا کریں گے تو دھرم بڑے گا اب آپ کے سوال پر میں سیدھا سیدھا آتا ہوں 2013 میں یہاں پر قبال کے اندر گھٹنا ہوئی تھی وہاں پر مسلمان اور ہندووں کے بیچ میں جھگڑا مانا جانا چاہیے تھا یہ لیکن کہا کیا گیا جاٹوں کی اور مسلمانوں کی لڑائی ہو گئی ہے آج کہتے ہیں کہ جاٹ جو ہے وہ اسلام وادی ہو رہا ہے جاٹ جو ہے وہ تو مسلمانوں کا ساتھ دے رہا ہے کیوں نہیں دے گا بھائی کیوں نہیں دے گا اب بتائیے گا اس وقت سبھی لوگ یہ کہہ رہے تھے ہاں کچھ گجر بن رہے ہیں اپنے آپ میں کچھ یادوں بن رہے ہیں وہ کیا کہیں گے گجروں نے بھی ساتھ دیا یادوں نے ارے بھائی اونڈ ریکوڈ پتا ہے جس نے جہاں پر جتنا دیا ہے حقیقت کی بات ہے جاٹوں کی اور مسلمانوں کی لڑائی تھی مر رہے تھے لوگ جاٹ بھی مر رہے تھے اور مسلمان بھی لڑکر کے مر رہے تھے جو وہاں پر گھٹنا ہوئی مر گئے شہید ہوئے ہیں جو جاٹوں کی پرتکریہ تھی میں اس کو بھی غلط نہیں کہوں گا ان کی پرتکریہ بھی صحیح تھی لیکن وہاں پر پھر دوسرے ہندو کہاں چلے گئے تھے آج وہ جاٹ اگر بات کر رہے ہیں اس بات کو جاگ رہے ہیں دیکھ رہے ہیں کہ بھئی کوئی ساتھ بات نہیں دینے والا ہے ہم تو مسلمانوں کے ساتھ مل کر کے رہیں گے تو آپ ان کو غلط کیسے کہہ سکتے ہیں آج گجر کے ساتھ میں لڑائی ہو جائے تو گجر اور مسلمانوں کی لڑائی کہلائے گی کل راجپوت اور مسلمانوں کی لڑائی کہلائے گی میں پھر سے یہی کہوں گا کہ دو ہزار تیرہ میں یہ گھٹنا ہوئی تھی دو ہزار چودہ کے بعد کی بات نہیں ہے پہلے بھی اس طرح سے بٹے ہوئے تھے اور اس سے پہلے میں بات کروں گا کہ اس سے پہلے بھی ہنسا دیش کے اندر ہوئی ہیں وہ کب ہوئی ہیں جو یہاں پر نائنٹیز میں گھٹنا ہوئی تھی پندیتوں کو کسمیری پندیتوں کو باہر نکال دیا گیا تھا کون سے دوسرے سمودائے کے لوگ ان کے ساتھ میں کھڑے ہو گئے تھے ان کا نرسنگار میں کہوں گا اس سے بھی شن نرسنگار اس دیش کے اندر نہیں ہوا اس سے پلائن نہیں ہوا اور سارے دل بھی خاموس تھے سبھی لوگ خاموس تھے یہ چیزیں پہلے سے ہی ہوتی آئی ہیں دیش پہلے سے بھی ایسا تھا بھگوان شریرام کے جمانے میں بھی ایسا ہی تھا بات کریں اب سے بہت ہزاروں سال پہلے کی بات کریں گے تب بھی ایسا ہی تھا اور اب مہابارت کال میں بات کریں تب بھی ایسا ہی تھا برے لوگ تب بھی تھے چیزیں اسی پرکار سے ہوتی تھیں ہاں اس بات کا ہے کہ آپ رود کرو میں ہکیار اٹھانے سے بھی منانے ہی کرتا لیکن تب کرو جب سامنے والا خامخہ آپ کو پریشان کر رہا ہو نرر تھک دوسرے پر انگلی کرنے کے لیے اپنا ورچسو دکھانے کے لیے آپ کوئی کام کرتے ہو اس کے پرتیطر میں ہنسا بڑکتی ہے تو پھر اس ہنسا کی جمعیداری بھی لینے والے آپ بنو اب سوامی جی میں منیپور کی گھٹنا پر آپ سے کچھ سوال کروں گا جس طریقے سے سوشل میڈیا پر ویڈیو وائرل ہوا اور آپ نے دیکھا کہ کچھ مہلاوں کو ننگا گھومیا جا رہا ہے اور کس طریقے سے ان کے ساتھ بدتمیزی کیا جا رہی ہے کس طریقے سے دروے وار کیا جا رہا ہے میں اپنی بات آپ کو بتا رہا ہوں مجھے اس ویڈیو کو دیکھ کر بڑا دکھ ہوا تو اس پر آپ کیا کہیں گے میں آپ کو ایک بات بتا دینا چاہوں سب سے پہلے تو میں ان اقل کے اندھو اور مہمورکھوں سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں جو میری بات کے اوپر پھر بیانات دینا شروع کر دیں گے کہ یہ بیجے پکاد اللہ ہے یہ وہ ہے وہ ہے لیکن جو سچ بات ہے وہ تو کہنی ہے بھائی ہم اس سنسکرتی سے آتے ہیں جہاں پر بیسم پتا میں اپنے ہتھیار کو پھینک دیتے ہیں اس لیے کہ سامنے جو ہے ایک ایسا پروش سامنے کھڑا ہوا ہے سکھنڈی جس کو وہ آج بھی ناری مانتے تھے آدھی ناری آدھی پروش کے روپ میں وہ سامنے کھڑا ہوا تھا ستریوں کا سممان اور اس اتک سممان کی ہتھیار نہیں اٹھانا ہے چاہے جان چلی جائے یہ ہماری سنسکرتی کا حصہ ہے تو کسی بھی طریقے سے دھیان رکھ لیں پہلے میرے بیان کو کسی بھی طریقے سے جو ایسا کر رہے تھے وہ دشت لوگ جو ان ستریوں کے ساتھ میں چھیڑ چھاڑ کر رہے تھے اور گندی تصویریں وہ سامنے آ رہی ہیں ان کو صحیح نہیں ٹھہر آیا جا سکتا ان کو سجا ملنی چاہیے اور جرور ملنی چاہیے لیکن اب دوسری بات بھی سنو اگر آپ کی عورتیں گھر میں پردے کے ساتھ رہتی ہیں اچھے طریقے سے رہتی ہیں پردے کا مطلب یہ نہیں ہوں گا کہ وہ برکہ پہن کر رہے ہیں یا پورے طریقے سے عجاب میں رہیں جن انگوں کو ڈھکنا چاہیے ان کو ڈھکیں ایسا نہیں ہے کہ آپ جس طرح سے سلیکس پہن کر کے ادننگے کپڑے پہن کر کے گھوم رہے ہیں یہ بھی نہیں ہونا چاہیے لیکن یدی آپ پورے طریقے سے کپڑے اتار کر اپنی عورتوں کو باہر گھومانے میں دکت نہیں محسوس کر رہے آپ نروست رہونے کی انہیں اجاجت دیتے ہیں جب آپ کے ساتھ کوئی جھگڑا ہوتا ہے آپ اپنی عورتوں کو آگے کر دیتے ہیں کپڑے نکال کر کل کوئی انہیں غلط طریقے سے چھوے گا تو آپ کس طرح سے ادھکاری ہیں اس بات کو کہنے کے کہ ہماری عورتوں کے ساتھ میں غلط ہو رہا ہے کیا آج سے دس سال پہلے پندرہ سال پہلے بیس سال پہلے یا اس کے انترال میں اس سے چار پانچ سال پہلے آپ کو اس طرح کی ویڈیوز یا اس طرح کی پوشٹرز نہیں دکھائی دے رہے کہ ننگی عورتیں کھڑی ہوئی ہیں اور سامنے ایک بینر لیا ہوا ہے انڈین آرمی ریپ اس کیا بھارتیہ سینہ کو یہی کام رہ گیا ہے بھارتیہ سینہ کو گالی دی جا رہی ہے بھارتیہ سینہ سنسار کی سب سے سبیہ اور اچھی سینہوں میں سے سینہ ہے جو کی وقت آنے پر اپنے پرانوں کی پرواہ نہیں کرتی جو ان کے کرتب بھی ہیں اس سے بڑھ کر بھی پیڑتوں کی سیوا کرنے میں اور مانوطہ میں آگے بڑھتی ہے اور وہ کہتے ہیں انڈین آرمی ریپ اس بھارتیہ سینہ ان کو وہاں پر جواب نہیں دے سکتی لیکن وہ ان کی اچھی ہے یہ ہماری سنسکرتی ہے نئی جواب دیتے تھے ننگی عورتوں کو سامنے کرتے تھے یہ ککیز لوگ یہ ناغاز لوگ اور پیچھے سے پتھر باجی اتیادی کرتے تھے اب معاملہ ان کا چاہے جو بھی تھا وہاں پر جو بھی تھا وہ آرکشن کو لے کر یا جو بھی معاملہ تھا وہاں پر جو جھگڑا تھا اس جھگڑے میں بھی اسی طرح کی چیزیں سامنے آئی تو اپدروی لوگ بھی ہوں گے بھیڑ کے اندر تو برے لوگ بھی ہوتے ہیں اپدروی لوگ بھی ہوں گے بولے کہ آؤ ہم آپ کو ننگا ہونا ہی سکھائیں گے ہے نا اس طرح کی چیزیں بھی تو سامنے آتی ہیں ہم کہیں پر چلانے لگیں کسی بات کے دوسرے پکس کو نہ دیکھیں جلدباجی کسی چیز پر بیان دینے میں کریں یہ بات صحیح نہیں ہوتی میں پھر سے کہوں گا کہ جنہوں نے ایسا کیا ہے وہ دوشت ہیں وہ گندے ہیں انہیں سجا ملنی چاہیے اور فانسی سے بڑھ کر سجا ملنی چاہیے تل تل کر مارا جانا چاہیے انہیں لیکن اس بات کو بھی سوچنا چاہیے کہ جو یہ پرمپرائیں ہیں جو یہ گندی پرمپرائیں ہیں یہ کہاں سے آئی کیا یہ ہماری سنسکرتی کا حصہ ہے کیا یہ ہمارے دھرم کا حصہ ہے کیا ہماری سنسکرتی اس طرح سے ننگاپن سکھاتی ہے دھیان دو کہیں نہ کہیں وہ ایسی سنسکرتی سے تو نہیں ہے جہاں پر یہ ننگاپن پروسہ جا رہا ہے جہاں پر اس ننگیپن کا سمرتن کیا جا رہا ہے تو ہمیں ان چیزوں کی طرف نشچیت روپ سے دھیان دینا ہوگا دوشتوں کو بھی سجا ملے لیکن دوسرے پہلو کو دیکھ کر اور اس کو کہنے کی بھی ہمت ہمارے اندر ہونی چاہیے سوامی جی اس طریقے سے راجستان میں گھٹنا گھٹی ہے اور منیپور میں گھٹنا گھٹی ہے اب میں ان پر ایک سوال آپ سے کرنا چاہتا ہوں جس سمیں منیپور میں گھٹنا گھٹی تو اس سمیں بھارتی جنتہ پارٹی کو وپکسی دلوں نے خوب گھیرا بھارتی جنتہ پارٹی سے جڑے ہوئے لوگ چکچاپ بیٹھ رہے اب جس طریقے سے راجستان میں گھٹنا گھٹی ہے اب وپکس کو کونگریس پارٹی کو بھارتی جنتہ پارٹی کے لوگ گھے رہے ہیں اور وہ جو وپکسی دل ہیں وہ چپی سادے ہوئے ہیں تو مطلب کیا ان دونوں ہی معاملوں میں دونوں ہی طرف سے خوب جم کر راجنیتی ہو رہی ہے فرشٹو پول تو میں آپ کو بتا دوں کہ جب آم آباد میں پارٹی کا معاملہ آیا تھا جب وہاں پر گردوارہ میں جو تھا جس طرح کی ہنسہ وغیرہ ہوئی تھی پولیس نے کاریوائی کی تھی پنجاب میں اس وقت بھی میں نے کہا تھا کہ عام آدمی پارٹی کو یہاں پر گھیرنا کوئی سمجھداری والی بات نہیں ہوگی جبکہ میں عام آدمی پارٹی کا سمرتت تو بالکل بھی نہیں ہوں میں آج بھی یہی بات کہہ رہا ہوں کہ یہاں پر ہم کونگریس سرکار کو گھیر رہے ہیں راجستان میں تو بھی ہم غلط کر رہے ہیں اور وہاں پر ہم بی جے پی کو گھیرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو بھی غلط کر رہے ہیں ایک ریپسٹ کہیں پر بیٹھا ہوا اپنی واسناؤں کو اپنے من میں پال رہا ہے تو اس کو یوگی آدی تینات نہیں جان سکتے اس کے من میں کیا ہو رہا ہے اس کو اشوگ گیلوت نہیں جان سکتے ہیں اس کے من میں کیا ہو رہا ہے اس کو بھگون تمان نہیں جان سکتے ہیں بھگون تمان پرسنلی خراب آدمی ہو سکتے ہیں یا یوگی آدی تینات سے آپ بلکل خفا ہو سکتے ہیں اشوگ گیلوت سے آپ خفا ہو سکتے ہیں اشوک گیلوت ایک ورشت نیتا ہے بڑے لکھے ہیں بہت ورشت ہیں پرانے ویکتی ہیں اور بات کروں کہ میں راہل گاندی سے راہل گاندی تو بلکل میں کہوں گا کہ سبھی لوگ چاہے مانے آنا مانے کہیں آنا کہیں بے وکوف آدمی ہے اس بات میں شک نہیں ہے لیکن اشوک گیلوت بہترین ویکتی ہیں اس بات میں شک نہیں ہے اچھے نیتا ہیں میں کانگریس کا سمر تک کبھی نہیں رہا لیکن بات جو سچ ہے وہ کہنی چاہیے اب بات اس بات پر آ جاتی ہے کہ کیا وہاں پر کانگریس کرا رہی ہے یہ ریپ بلکل نہیں ہم اس طرح کی جو بات کر رہے ہوتے ہیں آج بیجے پی والے کر رہے ہیں تو کل بیجے پی کٹ گرے میں ہوگی چھوٹی چھوٹی گھٹناوں کے لیے آپ کٹ گرے میں گھٹنا چھوٹی نہیں ہے یہ گھٹنا بہت بڑی ہے میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اگر پرتیک گھٹنا کے لیے پرتیک گھٹنا کے لیے سرکار کو جمعیدار ٹھہرائیں گے بلکل بیکار بات ہے ابھی ایک دلیت کے موہ پر پیشاب کیا گیا بولے کہ مدی پردیش شرکار کو آپ گھیر لیجئے گا سیوراج نے ان کے پیر دھو لیے ان کو گلے سے لگا لیا بولے یہ ناٹک کر رہا ہے آپ کسی ستھان پر بیٹھیں گے بھی کہاں پر بیٹھیں گے میرا اب کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہر چیز کو ہم راجنیتک درشتی سے نہ دیکھیں کوئی بھی سرکار کا مکھیہ یہ نہیں چاہتا کہ میرے دیش کے اندر میرے راجے کے اندر میرے پردیش کے اندر کسی بھی طرح سے اراجکتا ہو ہاں دوشیوں کے خلاب کاریوہی ہونے کی جو پرکریہ ہے اس میں صدھار بھی ہو اور اس میں تیجی بھی ہو اس طرف آنا چاہیے اور ہمیں راجنیتک بیان باجی ایسے معاملوں پر کرنے سے بچنا چاہیے ہماری سمویدنائیں ہوں اور گصہ ہو ایسے لوگوں کے پرتی آپ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں میرے سامنے آپ یہاں پر گجر سماج سے ہیں ہمارے یہاں دوسرے لوگ دوسرے سماجوں سے بھی ہیں لیکن ہمارے اس پاس ایسی گھٹنائیں کیوں نہیں ہوتی ہیں یہ بہت کم پرتیشت میں دیکھے بہت کم کیوں ہوتی ہیں کیونکہ سماج اتنا وکسیت ہے اتنا ایک جھٹ ہے اپیک شاکرت ان اسطھانوں کے کہ جو ایسا کام کرے گا اس بندے کو چھوڑا نہیں جائے گا مار دیا جائے گا ابھی مجھے نہیں پتا کتنی پرانی بات ہو گئی ہوگی بیس تیس سال پرانی بات ہوگی جندیڑا سمسپور کے اندر کوئی چور تھے اور کچھ گھٹنا بڑا کچھ کر کے آئے تھے وہ گاؤں والوں نے چھوٹے چھوٹے دنڈوں سے جان سے مار دیا تھا ان کو جان سے مار دیا تھا پیچھے سائد وہ بلاتکار وغیرہ کر کے بھی آئے تھے مجھے تھوڑا تھوڑا یاد ہے جان سے مار دیا تھا کس کس کو پکڑے گی پولیس پورا گاؤں تھا چھوٹے سے چھوٹے بچے کے ہاتھ میں ڈنڈا تھا سماج پرتکریہ دے رہا ہے نا تو جاہر سی بات ہے یہ چیزیں نہیں ہو سکتی ہیں جہاں پر سماج لچر ہوگا اور جہاں پر سماج کیول کڑے شبدوں میں نندہ کرے گا منموہن سنگھ کی طرح سے تو پھر وہاں پر اس طرح کی گھٹنائیں ہوتی رہیں گی کڑے سبدوں میں نندہ یا شوشل میڈیا کا روش یہ کچھ بھی کام نہیں آئے گا دوشی کے خلاف جاگرن سماج کی اندر ہونا چاہیے اور یہ سماج کی جمعہ داری ہے کہ وہ اپنے سٹرکچر کو بہتر اور مجبوط بنا کر کے رکھے اور یہ بڑوں کی جمعہ داری ہے کہ اپنے بچے یادی گلت چلتے ہیں تو ان کے اوپر ان کا لٹ اور ان کا ڈنڈا پکا ہو تاکہ وہ آوارگی کے طرف نہ جائیں جب ہم اپنے ساماجک سٹرکچر کو بہتر بنائیں گے اور ہم راجنیتک بودھی نہیں رکھیں گے تو اس طرح کی گھٹنائیں ہونا سوتہ بند ہو جائیں گی سوامی جی ایسا ہی میوات کی گھٹنا پر بھی ہوا ہے بھارتی جنتہ پارٹی سے جڑے ہوئے کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ وہ کسانوں کے ٹریکٹر اب کہاں پر ہیں وہ جو پہلوان دھرنے پر بیٹھے ہوئے تھے وہ کہاں پر ہیں ان کا وہ بل کہاں پر ہے یہ تو بھارتی جنتہ پارٹی سے جڑے ہوئے کچھ لوگ کہہ رہے ہیں ان کے کاریہ کرتہ کہہ رہے ہیں اب وپکس والے اس میوات کی گھٹنا پر ہی کہہ رہے ہیں کہ وہ سنگیت سوم کی وہ جو پچیس ہزار بائیکیں وہاں پہلوانوں کے دھرنے پر جانے والی تھی وہ کہاں پر ہیں اس گھٹنا پر بھی اس طریقے کی بیان باجی ہو رہی ہے تو کیا یہ سہی ہے میں آپ کو بتاؤں کہ میں نے شروعات میں ہی کہا تھا کہ جب کہیں لڑنے کی بات آتی ہے اس وقت سب کے بل اور پراکرم یہیں دھرے کے دھرے رہ جاتے ہیں جب باہر سے تھوڑے سے آکرمنکاری اس دیش میں آتے تھے ان کی سنگیہ ہزار بارہ سو ہوتی تھی اور وہ ہمیں ہرا کر کے چلے جاتے تھے جب لڑنے مرنے کی بات آتی ہے تو یہاں پر پراکرم کہیں دکھائی نہیں دیتا اور ویسے ہمارے اتیاس میں بہت پراکرم ہے ہمارے کتابوں میں بہت پراکرم ہے اور ہم پراکرمی بہت ہیں ہم بہتشن باجی بیان باجی بہت دیں گے اور ہم اتنے بہادر ہیں کہ ہم سرکاری بسوں کو آگ لگا دیں گے ٹرین کی پٹریاں توڑ دیں گے اور کبھی آرکشن کے نام پر اتنا نقصان دیش کو پہنچا دیں گے جتنا انگریج بھی نہیں لوٹ پائے اتنا نقصان پہنچا دیں گے جب وہ دھرنے پر بیٹھے تھے تب انہیں کئی مرنا نہیں پڑ رہا تھا جب کہیں پر کوئی کام اس طرح کے ہوتے تھے جب ٹریکٹر چل لئے تھے جب کرنی سینہ کوئی کام کر رہی تھی جب گرجر سینہ کوئی کام کر رہی تھی تو کیول اتیاس کو لے کر بڑی بڑی باتیں کر رہے تھے ہم تمہیں یہ کر دیں گے جہاں مرنا پڑتا ہے وہاں پر بھیڑ دکھائی نہیں دیتی ہے ہوگی تو ستھانیہ لوگوں کو دکھ ہوگا اور میں پھر کہوں گا کہ جہاں پر ستھانیہ لوگ زیادہ سنکھیا میں ہوں گے وہاں پر وہ جیت میں ہو جائیں گے پھر جھگڑا ہوگا دوسرے ستھان پر کہاں پر جہاں ہندو زیادہ ہوں گے ہوگا آگے بڑے گی بات جہاں ہندو زیادہ ہوں گے جہاں مسلمان کم ہوں گے اب وہ ان مسلمانوں پر حملہ بول دیں گے ارے ان مسلمانوں کی تو کچھ خطا بھی نہیں ہے خطا تو ان کی تھی وہاں وہاں جا کر ان کو جواب نہیں دیں گے یہاں آپ زیادہ ہیں یہاں ان کو جواب دیں گے پھر تیسری جگہ ہے جہاں مسلمان زیادہ ہوں گے پتا چلے کہ ہندوستان میں کچھ ہو رہا ہے پاکستان میں وہاں کے جو دلیت ہیں بچارے ہندو ہیں بچارے دبے کچھ لے ہیں بلکل در کر سہم کر رہ رہے ہیں اگر وہ پوجا عبادت بھی کر رہے ہیں آدھے سے زیادہ سارے اردو کے ہیں لیکن ان کی پوجا پدتی اسلامی ہے وہ جا کر کے ان پر حملہ بورد لے گے انہیں مارنا شروع کر دیں گے ارے بھئی جگڑا کہاں ہو رہا ہے یا مسلمان پیڑیت بھی ہے تو وہ کہاں پر ہے ایک پلٹکلستان پر وہاں پر آپ ہندو کو یہ جو چیزیں ہیں یہ بودھک دیوالیپن کا نتیجہ ہے ہم پھر سے یہی بات کہتے ہیں کہ جہاں پر جگڑا ہوتا ہے وہاں کے ستھانی لوگوں کو بھگتنا پڑتا ہے باہر کی یہ سینہیں کیول اپدرو کے لیے سرکاری سمپتی کو آگ لگانے کے لیے توڑ پھوڑ کے لیے جہاں پر انہیں لگتا ہے کہ ہمیں کوئی نقصان نہیں ہوگا اس چیز کے لیے ایک چھوٹی سی بات آخیر میں بتانا چاہوں گا نام فلم تھی بہت پہلے بچپن میں دیکھی تھی وہاں پر سنجدت کا ایک آخری سینہ آتا ہے وہاں پر کچھ لوگ اس کو مارنے کے لیے آتے ہیں اور وہ کہتا ہے کہ آپ لوگ مجھے آج مار دوگے مجھے پتا ہے مار دوگے لیکن میں جو مجھے مارے گا مجھ پر پہلا وار کرے گا اس ایک آدمی کو تو ضرور مار دوں گا سب ہی ایک دوسرے کا موں دیکھنے لگتے ہیں تھوڑی دیر کے بعد میں سنناٹا چھاتا ہے وہ واپس چلے جاتے ہیں کارن کیا وہ زیادہ تھے وہ اسے مار سکتے تھے لیکن جب دیکھتا ہے کہ مرنے کا مارنے کا جو جواب ہے وہ مرنا ہے جب جان جائے گی تو اس وقت کوئی سامنے ٹکتا ہوا نظر نہیں آتا تو حقیقت کی بات یہ ہے کہ یہ جو کاغجی سیر ہوتے ہیں یہ کہ مرنے والی بات ہوتی ہے وہاں کوئی نہیں ہوتا ہے چلیے تو مہنت آنند سوامی جی کو آپ نے سنا فلال اس ویڈیو میں بس اتنا ہی اگلی ویڈیو میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی تب تک بنے رہیے اندوستان 24 کے ساتھ نمسکار